مقتار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ سامنے آگئی مقتار انساری کی کیسے ہوئی موت یہ رپورٹ کر رہی ہے خلاصہ ہر کو یہ جاننا چاہتا تھا کہ مقتار انساری کا پریبار جو کہہ رہا ہے کہ دھیمہ زہر مقتار انساری کو دیا گیا یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے بلکہ موت یہ خطیا ہے کیا وہ سچ ہے اب بڑی خبر آپ کو ہم بتا دیں کہ پوسٹ موٹم رپورٹ کے ذریعے یہ خلاصہ ہو چکا ہے کہ مقتار انساری کی موت آخر کیسے ہوئی نیوز ایٹین انڈیا کے پاس وہ جو پوسٹ موٹم رپورٹ ہے اس کے ایکسکلوزیف کوپی ہے اور اس پوسٹ موٹم رپورٹ کے اندر نہ صرف مقتار انساری کی موت کیسے ہوئی وہ وجہ سمیہ تاریخ ہر کچھ دیا ہوا ہے اور یہ رپورٹ ٹھیک ٹھیک کر بتا رہی ہے کہ مقتار انساری کی موت آخر کیسے ہوئی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر صرف صرف لکھا ہوا ہے کہ 28 تاریخ کو رات میں 9 بچ کر 50 منٹ پر مقتار انساری کی موت ہوئی یعنی وہ وقت جب وہ ہسپٹل میں تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے اندیشہ یہ ظاہر کیا تھا کہ مقتار انساری کی موت تو پہلے ہی ہو چکی تھی سٹیچر پر لے جاتے ہوئے جو ویڈیو مقتار انساری کا سامنے آیا تھا اس میں اس کا ایک ہاتھ جھول گیا تھا جس میں کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس وقت تک مقتار انساری کی موت ہو چکی تھی اور اس کے شف کو اسپٹال لے جائے گیا تھا لیکن یہ جو پوسٹ موٹم رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ رات میں 9 بچ کر 50 منٹ پر مقتار انساری نے انتیم ساسے لی مطلب جس وقت اسے اسپٹال میں لے جائے گیا تھا تب وہ زندہ تھا ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک سے مقتار انساری کی موت ہوئی ہے پوسٹ موٹم رپورٹ میں بھی یہی وجہ بتائی گئی ہے پوسٹ موٹم رپورٹ میں ایک آ گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مقتار انساری کی موت ہوئی اس کے شریر پر کسی طرح کا کوئی چوٹ کا نشان بھی نہیں تھا تو اب اس پشٹ ہو گیا ہے یہ جو پوسٹ موٹم رپورٹ ہے اس کے ذریعے کہ مقتار انساری کی موت کی اصلی وجہ ہارٹ اٹیک ہی ہے حالانکہ جو وصرا کا نمونہ ہے اسے سرکشت رکھا گیا اور وصرا کی جو رپورٹ ہے اسے آنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے تو وصرا کی رپورٹ بھی کچھ وقت میں کچھ دن میں سامنے آ جائے گی اور وہ اپ ڈیٹ بھی نیوز ایٹ ان انڈیا آپ کو دے گا لیکن وہ تمام نیتا اور مکتار انساری کا پریبار جو چیک چیک کر یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مکتار انساری کی موت کی وجہ کچھ اور ہے یہ ہتیا ہے دھیما زہر دیا گیا ہے ان سب کے مو پر تعلہ یہی پوسٹ موٹم رپورٹ اب لگا دے گی جو یہ بتا رہی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہی اصلی بجا مکتار انساری کی موت کی رہی آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے پریبار کوٹ تک پہنچا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو موت ہوئی ہے اس کی نیائق جانٹ ہونی چاہیے اور کوٹ کی طرف سے آرڈر بھی دے دیا گیا اب مکتار انساری کی موت کی باقاعدہ نیائق جانٹ ہو رہی ہے آج صبح ٹیم باندہ جیل بھی پہنٹی تھی لیکن بڑا اپڈیٹ یہ ہے کہ جس ہسپٹل میں یہ جو پوسٹ موٹم ہوا تھا باقاعدہ پینل تھا ڈاکٹرز کا اور اس وقت وہاں پر مکتار انساری کا بیٹا موجود تھا اب رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہی اصلی بجا ہے آپ کو یاد ہوگا اکھلیش یادم نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا تھا کہ بہت دکھ ہوا انہیں مکتار انساری کی موت پر دکھ ہوا اکھلیش یادم نے کہا تھا ساتھی یہ بھی کہا تھا کہ مکتار انساری یہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کی ہتیا ہو سکتی ہے جیل کے اندر انہیں دیمہ ظاہر دیا جا رہا ہے باوجود اس کے کوئی دھیان نہیں دیا گیا دوسرا نام آسود الدین اویسی کہتا اویسی نے بھی یہی بات کہی کہ غازی پور کی جنتہ نے اپنے چاہتے بیٹے اور بھائی کو کھو دیا انہوں نے بھی دکھ ظاہر کیا تھا یہ کہا تھا کہ مکتار انساری کا اندیشہ کی دیمہ ظاہر دیا جا رہا ہے اس کے اوپر دھیان کیوں نے دیا گیا پپو یادم انہوں نے تو اسے ہتیا قرار بھی دے دیا تھا تو تمام ایسے نیتہ تھے جو کہ سامنے آئے جنہوں نے یہ کہا کہ مکتار انساری کی یہ جو موت ہے اس پر انہیں دکھ بھی ہے اور یہ ہتیا ہے اب ان سبھی نیتہوں کو یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ دیکھ لینا چاہیے مکتار انساری کی موت کے اوپر جنجن لوگوں کو شک تھا انہیں یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ دیکھ لینا چاہیے اور یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ڈاکٹرز پہلے دن سے پہلے منٹ سے جو بات کہہ رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک اصلی وجہ مکتار انساری کی موت کی وہی پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے اس پوسٹ موٹم ریپورٹ کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے مکتار انساری کی جو نیٹرل ڈیتھ ہے جو بتا رہی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ اس پر آپ کا سوچنا کیا ہے پڑا پڑ سے کومن سیکشن میں ہمیں بتائیے موسیقی